ماشاءاللہ یہ ارحم سب سے بڑا بیٹا پھر رحمہ سب سے بڑی بیٹی اور دوسری نمبر پھر محمد راہم تیسرے نمبر پھر تیسرا بیٹا مٹی کے ساتھ کہہ رہے ہیں بڑکی جو ہے نا گروندے بنا رہے ہیں اور سننے میں آ رہا ہے کہ مٹی کے ساتھ کہلنا بچے بچوں کے صحت کے لیے یہ اچھی ہوتی ہے اور ویسے بھی ہم نے مٹی میں ہی جانا ہے مٹی سے یہاں پیدا ہوئے ہیں وہ ایک مشہور بات ہے کہ ایک بچی تھی اس کے ذہن میں یہی بات ہی کہ جانا ہم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں تو ان کے والدہ فوت ہوگی تو پھر جانا وہ مٹی کے ساتھ کہہ لیتی تو ابو آگئے اوپر سے تو ابو نے کہا ہے بیٹی کیا کر رہی ہو کیوں وہ اپنے آپ کو جانا مٹی کے ساتھ کپڑے گندے کر رہی ہو اور تو بچی نے جواب دیا کہ ابو میں اس مٹی سے اپنی ماں بنا رہا ہوں اور تاکہ مجھے اچھی سی ماں مل جائے کیونکہ ذہن میں یہی بات ہی کہ جانا مٹی سے ہم پیدا ہوئے ہیں تو میں مٹی سے ماں کو پیدا کرتی ہوں تو مٹی ہی ہماری ماں ہیں اور مٹی ہماری صحت ہے ہماری جسم ہے ہماری رزق ہے تو یہ بچے کیل رہے ہیں ماشاءاللہ اگرچہ وہ سارے لوگوں کی اچھے بھی نہیں لگتا کہ کیچڑ میں مٹی میں کیل رہے ہیں جب ہم خود تھے تو تقریبا ہم تو کیتوں میں کیلتے تھے جس کیت کو پانی دیا جاتا تھا ہم اسی میسج نے گھٹنو گھٹنو تک ہوں ایک دوسر کو دوڑا دیتے بہرال یہ ان کے کیلنے کے دن ہے اور آج دوبی نکنے ہوئی ہے منصورہ میں تو یہ انجائی کر رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ ان کو لمبی صحت دے دیں بابر کا زندگی دے دیں انہیں کو صالح بنا دیں جزاکاللہ اسلام علیکم